بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نکتہ میں خوش آمدید ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے افغانستان اور اس کے شہر کابل کی تاریخی پس منظر کے بارے میں کہ کب اور کس طرح اس زمین کے ٹکڑے پر کس نے حکومت کی یہ علاقہ کس کے قبضے میں کتنا عرصہ رہا یہ ویڈیو نہایت محنت کر کے اور کافی تحقیق کے بعد بنائی گئی ہے اگر آپ افغان ہسٹری سے جڑے چھوپے ہوئے راز جاننا چاہتے ہیں ناظرین افغانستان کی یہ کہانی دوہزار قبل از مسیح کی ہے یہ علاقہ دوہزار قبل از مسیح تک آریہ کے پاس تھا آریہ سفید رنگ دراس قد اور بہادر لوگ تھے یہی وجہ ہے کہ اس طور میں جس کا رنگ سفید اور بال کالے ہوتے انہیں ان کی ظاہری خد و خال کی وجہ سے آریانز کہا جاتا تھا سو جب یہ افغانستان آئے تو یہاں ابتدا میں انہوں نے گلابانی کی اور پھر یہیں کھیتی باری کرتے ہوئے سادہ سی زندگی گزارنے لگے آریہ نہائیت سادہ زندگی بسر کرتے تھے دودھ مکھن سبزیاں اور اناج عام خوراک تھی میلوں اور تہواروں میں مرد اور خواتین آزادانہ شریک ہوتے تھے سورج آگ پانی بادل اور دیگر مظاہر قدرت کی پوجہ کی جاتی تھی دیبتہ کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی کا رواج تھا سو جب یہ دوہزار سال قبل افغانستان آئے تو انہیں یہ سرزمین بہت پسند آئی چنانچہ انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا آریہ سے یہ زمین اس وقت چینی گئی جب یہاں پر ایرانی آئے ایرانیوں کو بھی اس علاقے میں وہی سب کچھ پسند آیا تھا جو آریانز کو پسند تھا جو انہوں نے بھی اس سرزمین کو خوب استعمال کیا جس کی وجہ سے یہ عرصہ دراز تک سلطنت فارس کا حصہ رہا سلطنت فارس ایران سے اٹھنے والے شاہی خاندانوں کا ایک سلسلہ تھا یہ خاندان اپنی طاقت اور فوج کے زور پر آس پاس کے علاقوں پر حملے کرتے اور انہیں اپنی سلطنت پرشین ایمپائر یعنی کے سلطنت فارس میں شامل کر دیتے افغانستان ایک ایسا علاقہ تھا کہ یہاں ہر کوئی شروع دن سے اپنا اثر قائم رکھنا چاہتا تھا اسی بات کے پیش نظر 329 قبل مسیح میں اس کے کئی حصے ایرانیوں سے سکندر اے آسم نے چھین لیے جس میں بلخ بھی شامل تھا مگر یونانیوں کا یہ قبضہ زیادہ دیر نہ رہا جس کے بعد اس علاقے پر ایک کے بعد ایک قبضہ گروپ آتا رہا اور یہ سرزمین جنگوں مہمات اور فتوحات کا گڑ بن گئی یہ سلسلہ چھ عیسویں تک جاری رہا جس میں چھ سو بیالیس عیسویں تک یہ علاقہ منگولوں پھر ساسانیوں اور ایک پر پھر ایرانیوں کے پاس رہا ناظرین اس علاقے پر اکثر ایرانیوں کا راج یہاں آباز شاہی خاندانوں کی وجہ سے رہا ایرانی چھ سو چوبیس عیسویں تک یہاں پر خوب عیش کر رہے تھے کہ اسی سال اس علاقے کو مسلمانوں نے فتح کر لیا اس فتح کے بعد یہاں کے لوگوں کو اپنا بنائے رکھنے اور آئندہ مستقبل میں کسی بھی بڑی بغاوث سے بچنے کے لیے مسلمانوں نے یہاں کوئی بھی حکمران یا گورنر اپنی کابینہ سے نہیں بنایا بلکہ یہاں آباد علاقہ حکمران قبیلے کے لوگوں کو ہی حکمران بنایا گیا یہاں کی پہلے حکمرانی خراسانی عربوں کے پاس رہی جس کے بعد 998 میں محمود غزنوی نے خراسانیوں سے اس علاقے کا اقتدار چین لیا محمود غزنوی کے لیے اس علاقے پر قبضہ کرنا اسی لیے آسان تھا کیونکہ اس کی فوج اس دور کی ایک بڑی فوج تھی جس کی تعداد کم و بیش ایک لاکھ بتائی جاتی ہے اس کی فوج میں عرب، غوری، سلچوک، افغان اور مغل کے علاوہ دس سے پندرہ ہزار ہندو سپاہی بھی شامل تھے اس بڑی فوج کے ساتھ محمود غزنوی نے بہ آسانی خراسانیوں کو افغانستان میں شکست دے دی اور ایک لمبا عرصہ کے لیے یہ علاقہ یعنی کہ افغانستان غزنویوں کے پاس رہا ناظرین جس کے بعد 1146 میں غوریوں نے غزنویوں کو شکست دے دی غوری ایک تاجک قبیلہ تھا جس نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اتنی طاقت بڑھا لی تھی کہ اس نے ایک عرصہ تک یہاں قابض رہنے والے غزنویوں کو شکست دے کر انہیں غزنی کے علاقے تک ہی محدود کر دیا ناظرین ایک بات جو افغانستان کی سرزمین کو لے کر نہایت دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اپنی اپنی فوج لاکر قبضہ کرنے والے لوگ اور آپس میں لڑنے والے لوگ یہ سب مسلمان تھے اور بظاہر ایسا ہی لگتا تھا کہ یہ علاقہ ایک کے بعد ایک مسلمان کے ہاتھوں جاتا رہے گا لیکن مسلمانوں کی انہی آپسی لڑائیوں کا فائدہ بارہ سو انیس میں چنگیز خانی منگولوں نے اٹھایا اور افغانستان پر مسلمانوں کی حکومت کا خواب چپنا چور کر کے افغانستان کو تاراج کر دیا منگول کا یہ حملہ اس قدر شاندار تھا کہ افغانستان کے خاص اہمیت والے بڑے علاقے حیرات غزنی اور بلغ مکمل طور پر تباہ ہو گئے منگول یہاں کموں پیچ دو صدیان حاکم رہے جس کے بعد منگولوں کے ہی چشم و چراغ چنگیز خان کے پوتے برکے خان کو اللہ نے دین اسلام کی سر بلندی کے لیے چنا اور منگول مسلمان ہو گئے ناظرین برکے خان پر ہمارے چینل پر ایک مکمل تفصیلی ویڈیو موجود ہے جس کا لنک بھی رسکرپسن باکس میں موجود ہے آپ اس ویڈیو پر کلک کر کے برکے خان کے بارے میں مکمل تفصیل حاصل کر سکتے ہیں ناظرین منگولوں کے مسلمان ہونے کے بعد یہاں امیر تیمور نے چودہویں صدی میں ایک عظیم سلطنت قائم کر لی امیر تیمور ایک ترک منگول قبیلے برلاس سے تعلق رکھتے تھے اور بعد میں انہی امیر تیمور کی عورات سے مغلیہ سلطنت بنی پہلے مغل بادشاہ شہنچا باور نے افغانستان کو سولویں صدی کے شروع میں پہلی دفعہ اپنا دار الحکومت قرار دیا سولویں صدی سے اٹھارویں صدی تک افغانستان کئی حصوں میں تقسیم رہا شمالی حصے پر ازبک، مغربی حصے پر حیرات سمیت ایرانی صفوی اور مشرقی حصے پر مغل اور پشتون قابض رہے سترہ سو نو میں پشتونوں نے میرویز خان ہوتک کی قیادت میں صفیوں کے خلاف جنگ لڑی اور سترہ سو انیس سے سترہ سو انتیس تک افغانستان بلکہ ایرانی شہر اسمہان پر قبضہ رکھا سترہ سو انتیس میں ایرانی بادشاہ نادر شاہ نے انہیں واپس دھکیلا اور ان کی قبضے سے افغانستان کے تمام علاقے چھڑوا لیے حتیٰ کہ سترہ سو اٹیس میں کندھار اور غزنی پر بھی قبضہ کر لیا جو سترہ سو سنتالیس تک جاری رہا پشتونوں اور فارسی بولنے والوں کی یہ کشمکش آج بھی جاری ہے جبکہ یہ دونوں ہی مسلمان ہیں ناظرین اس سب کے بعد سترہ سو سنتالیس میں نادر شاہ قتل ہو گیا جس کے بعد لویا جرگے نے عبدالی قبیلے کے احمد شاہ دورانی کو اپنا سربراہ چن لیا پہلے کندھار میں اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد احمد شاہ دورانی نے تمام ترکوت افغانستان کو ایک ملک بنانے پر صرف کی اور ناظرین اس ملک کو یہاں کے حاکم احمد شاہ دورانی ہی کی وجہ سے سلطنت دورانی کا نام دیا گیا اس کی سلطنت میں ایران کے شہر مشت سے لے کر کشمیر اور موجودہ بھارت کے شہر دہلی تک کے علاقے شامل تھے یہ دورانی سلطنت مکمل طور پر افغانستان سمیت دیگر کئی علاقوں کو اپنے قبضے میں لے کر ایک بہت بڑی ریاست بن چکی تھی افغانستان پر قبضے کی وجہ سے اردگر کی ریاستیں خاص طور پر مغلیہ سلطنت کے بادشاہ احمد شاہ کو بہت عقیدت اور اکحامی کے طور پر دیکھتے تھے یہی وہ وجہ تھی کہ جب ستنہ سو سولہ میں مغلوں کی جانب سے مدد مانگی گئی تو احمد شاہ دورانی نے پانی پت کی تیسری لڑائی میں سکھ مرہٹوں کو مغلوں کے ساتھ مل کر شاندار شکست دی جس کی وجہ سے سکھ کمزور پڑ گئے جب سکھوں کو شکست ہوئی تو انہوں نے احمد شاہ دورانی سے بدلہ لینے کے لیے پنجاب میں آگے بڑھنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ پنجاب کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تاکہ وہ احمد شاہ کے علاقہ خاص افغانستان کو احمد شاہ سے چھین سکیں لیکن ایسا نہ ہو سکا کیونکہ اس وقت تک افغانستان کو ایک مضبوط ملک کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی سترہ سو بہتر تک احمد شاہ دورانی اور اس کے بعد اس کی اولاد افغانستان پر حکومت کر دی رہی اس کی اولاد میں ایوب شاہ کو اٹھارہ سو تئیس میں قتل کر دیا گیا بعد میں کابل کی حکومت محمد شاہ اور پھر اٹھارہ سو چھبیس میں دوست محمد خان کے پاس چلے کی افغانستان کی حکومت دوست محمد خان کے پاس جانے سے یہاں پر حفاظتی اقدامات کمزور پڑنے لگے جس نے ایک بار پھر ارد گرد موجود طاقتوں کو حملے کی دعوت دی اور یہاں پہلی جنگ اٹھارہ سو انتارے سے اٹھارہ سو بیالس تک اس وقت ہوئی جب ایرانیوں نے حیرات کے لوگوں کے ساتھ مل کر انگریزوں اور روسیوں کو افغانستان سے بے دخل کرنے کے لیے افواج پورے ملک میں روانہ کر دی انگریزوں نے کابل پر قبضہ کر کے دوست محمد کو گرفتار کر لیا افغانیوں نے برطانوی فوج کے ایک حصے کو مکمل طور پر قتل کر دیا جو سولہ ہزار افراد پر مشتمل تھی ان کا قصور صرف اور صرف بغابت کرنا تھا افغانیوں نے وہاں سب لوگوں کو مار دیا صرف ایک شخص زندہ بچا انگریز مدتوں اپنے زخم چارتے رہے اسی وجہ سے مجبوراً انگریزوں نے دوست محمد خان کو رہا کر دیا بعد میں دوست محمد خان نے حیرات کو بھی فتح کر لیا اور دوسری جنگ اٹھارہ سو اٹھتر سے اٹھارہ سو اسی میں اس وقت ہوئی جب امیر شیر علی نے برطانوی سفارتکاروں کو کابل میں رہنے کی اجازت نہ دی اس جنگ کے بعد انگریزوں کی ایمان پر اٹھارہ سو اسی میں امیر عبد الرحمن نے افغانستان کا اقتدار حاصل کر لیا مگر عملاً کابل کے خارجی معاملات انگریزوں کے ہاتھوں چلے گئے تھے امیر عبد الرحمن کے بیٹے امیر حبیب اللہ خان بعد میں افغانستان کے بادشاہ بن کے ان کے دور میں افغانستان میں مغربی مدرس سے کھلنے لگے اور انگریزوں کا آسر و رسوخ افغانستان میں مزید بڑھنے لگا اگرچہ بظاہر انگریزوں نے افغانستان کو ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم کیا مگر انیس سو ساتھ میں جب امیر حبیب اللہ خان نے انگریزوں کی دعوت پر برطانوی ہند کا دورہ کیا تو یہ دوستی اور یہ دورے حبیب اللہ کے رشتہ داروں کو پسند نہ آئے انہیں لگا کہ شاید حبیب اللہ انگریزوں سے افغانستان کی سرزمین کا سودا کر رہا ہے اور اسے مغربی دوستی اور اثر کی وجہ سے امیر حبیب اللہ خان کو انہی کے رشتہ داروں نے بیس فروری انیس سو انیس کو قتل کر دیا اس کے قتل کے بعد ان کا بیٹا امان اللہ خان بادشاہ بن گیا اور اس نے انگریزوں کے خلاف جنگ شیر دی مگر انیس اگست انیس سو انیس کو اس کے اور انگریزوں کے درمیان میں راول پنڈی کے نام سے ایک معاہدہ ہو گیا جس کی وجہ سے افغانستان میں انگریزوں کا کنٹرول تقریباً ختم ہو گیا اور ناظرین یہی وجہ ہے کہ انیس اگست انیس سو انیس کو افغانستان کا یوم آزادی منایا جاتا ہے امان اللہ خان نے افغانستان کا اقتدار سنبھالنے کے بعد اصلاحات کی اور مغربی دنیا سے تعلقات قائم کیے کیونکہ انگریزوں کو لے کر امان اللہ کے سارے شک پنڈی معاہدے کے بعد ختم ہو گئے نو سال تک افغانستان میں سب ٹھیک چلتا رہا جس کے بعد نومبر انیس سو ٹھائیس میں جرارہ باد سے اچانک سے بغاوتیں سامنے آئیں اور باغیوں کے دستے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کابل کی طرف پڑھنے لگے نہ صرف یہ بلکہ شمال سے تاجک قبائلی بھی پیچھے نہ رہے اور دھیرے دھیرے کابل کی طرف بڑھنے لگے امان اللہ خان پہر ایک اندھار بھاگا اور فوج تیار کرنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام ہوا جس کے بعد وہ بھارت فرار ہو گیا وہاں سے پہلے وہ اتا لیا اور بعد میں سوئیسی لینڈ میں چاکر پناہ لے لی جہاں انیس سو ساٹھ میں اس کا انتقال ہو گیا ناظرین جلال آباد کی بغاوت کے دوران جنوری انیس سو انتیس میں حبیب اللہ کلاکانی عرف بچہ سکا نے کابل پر قبضہ کر لیا اور حبیب اللہ شاہ غازی کے نام سے حکومت قائم کر دی مگر اکتوبر انیس سو انتیس میں جرنل نادر خان کی فوج نے کابل کو ایک بار پھر سے اپنے گھیرے میں لے لیا جس پر بچہ سکا وہاں سے فرار ہو کر اپنے گاؤں چلا گیا جہاں پر اس کو ٹھیک چار سال بعد انیس سو تینتیس میں کابل کے ایک طالب علم نے قتل کر دیا بچہ سکا کہ کابل اور افغانستان سے جانے کے بعد ان کے انیس سالہ بیٹے ظاہر شاہ کو یہاں کا بادشاہ بنا دیا گیا اور وہ یہاں چالیس سال تک افغانستان پر حکومت کرتا رہا یہ حکومت انیس سو تیہتر تک چلتی رہی ناظرین ظاہر شاہ افغانستان کا آخری با اختیار بادشاہ تھا ظاہر شاہ کی مکمل داسانہ حیات اور اس کے دور میں کی جانے والی غلطیوں کے بارے میں جاننے کے لیے اس سیریز کی اگلی قسط کا انتظار کریں